موسیقی 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 کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں ان غریبوں کو جن کے پہلوں میں ہوای چپل ہے انہیں بھی ہوای جاز میں سفار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن آج وہی مزدور وہی وہ مزدور جو بھارت بناتا ہے وہ مزدور جو یہاں کی عمارتیں بناتا ہے وہ مزدور جو بھارت کے بکاس میں 80 سے 90 فیصد حصہ دیتا ہے آج پیدل بھوکا پیاسا اپنے گاؤں کی طرف جانے کے لیے مجبور ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک بڑا سوالیا نشان ہم سب کے لیے ہے چنتہ کا بشہ ہے دیکھیں ہماری ٹیم ایلان ٹائمز اور شاہ ٹی وی نے ان پروازی مزدوروں سے بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں میرا روڈ میرا روڈ میرا روڈ سے پیدل آ رہا ہے آپ لوگ تو مطلب سویدہ کوئی ملی نہیں مجبورا یہ لوگ بھی یو پی کے بستی زیلہ جانے کے لیے پیدل نکل چکے ہیں بہت پریشان ہیں ہم اپنے چینل کی ایلان ٹائم کی جانب سے سرکار سے پھر یہ کوہر لگاتے ہیں کہ ان مزدوروں کی طرف دھیان دیا جائے ان کی جو مول بھوس سویدھائیں ہیں انہیں پورا کرنے کوئی کوشش کی جائے آج بیچاری مجبور ہو کر نکلیں بیٹا سے خبر آئیے اور انگر آباد میں سترہ مزدور ٹرین کی چلی کٹ کے مر گئے کیا بھولنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر جانے کے لیے تو جانا ہی پڑے گا کیا کروں ادھر بھی کام پھوٹ نہیں چلا بھی بھرام لما ابھی جانا ہی پڑے گا کیسے بھی تو کسی نے کسی نے آپ لوگوں کو روکنے کوشش نہیں کی کہ مجھا ہی ہے روکنے کی کوشش نہیں کی پھڑا روگار بھی برکن نہیں ملنہ وہی کھانے کھانے کے لیے دے رہے ہیں جان ہم لوگ رہے گا تو بیمار ہو جائے دیکھیں ناظرین یہ لوگ یہ لوگ اپنے گاؤں بستی کی طرف یوپی کی طرف پیدا لیے لوگ بھی نکل پڑے ہیں اب کتنے دن میں ان کا سفر تا ہوگا یہ سرکار کو سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے روز بروز مزدوروں کا پلائن اپنے گاؤں اپنے دیش کی طرف جاری ہے یہ لوگ پیدا لیے کی اپنے گاؤں اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑے ہیں دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ جو پی جائیں گے کہاں چاہے ہیں تو پیدا جائیں گے آپ لوگ کتنے کتنے لوگ ہیں سرکار کی طرف سے کوئی سویدہ نہیں اس کے بارے میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں جی کوئی سلطہ نہیں ملا اس کے لئے تو جا رہے ہیں کھانا پینا کچھ نہیں بہت کاروبار بند سے کچھ بھی نہیں ملا سویدہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیسے کافی لوگ آ رہے ہیں آج ایک حادثہ ہوا ہے اور انگرباد میں پٹری پہ سترہ مزدور کٹ کے مرگ ہیں کیا بولنے چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بچہ رہے ہیں کہاں جا رہے تھے بہت سر کیا کریں ابھی کوئی گورنمنٹ ہمارا لوگ کا مدد نہیں کر رہے سکتے ہیں بھرے تو یوپی آپ لوگ کہاں جائیں گے دیکھیں ناظرین یہ لوگ یہاں سے نکلیں آپ کو پر کھیلانے سے یوپی بلرامپور جانے کے لیے بڑی تعداد ہے مزدور ہیں جو پیدل جانا چاہ رہے ہیں تقریباً سولہ سو سے دو ہزارہ کلومیٹر کا سفر ہے اور سرکار کی طرف سے کوئی سویدہ نہ ملنے کی بات دیاروں کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزدور جو بیچارے دہاری مزدور ہیں روز کو آپ خود سے روز پانی پینے کا کام جن کا ہے لیکن آج مجبور ہو کر لاچار ہو کر یہ اپنے پیدا اپنے گاؤں اپنے دیش کے لیے نکل پڑے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بڑی تعداد میں مزدور پلائن کر رہے ہیں اپنے گاؤں اپنے دیش کی طرف کیونکہ لوگ ڈاؤن کے چلتے حالات بڑے خراب ہیں نہ ہی روزگار انہیں مہیا ہے نہ ہی کھانے پینے کی کوئی سویدہ راہ سوال سرکاروں کا تو سرکار بھی کوئی سود لینے کو تیار نظر نہیں آ رہی ہے ہم دیکھ بڑی تعداد میں جو مزدور طبقہ جو یہاں پر بمبئی شہر بمبئی یا بڑے شہروں میں کام کرتا ہے جن کا کام یہ روز کھوڑنا روز پانی پینا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں لوٹوں کے چلتے اور اب پیدل اپنے اپنے گاؤں کی طرف یو پی کی طرف رائستان کی طرف اہم پی کی طرف روانہ ہے یہاں دیکھیں بڑی تعداد ہے مزدور ہیں جو یہ لوگ بھی راستے میں ہیں تھوڑے دری آرام کرنے کے لئے ٹھڑے گئے تھے یہ بتا ہے کہاں سے آپ لوگ آئے جی ہم لوگ بھینڈی میں جار سے ہیں اور کہاں جائیں گے آپ لوگ یہ ہمیں بارہ بنکی جانا ہے لکھنا یوپی تقریباً چودہ پندرہ سو کلومیٹر سے پرتیک کریں گے آپ لوگ تو سرکائی کی طرح سے کوئی سویدہ نہیں ملی آپ لوگوں کو جی کوئی نہیں سرکاروں کے طرح سے کوئی سویدہ نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ اپنے طور پر اپنے طریقے پر جو سنسطہ ہیں وہ لوگ آپ کو مطلب اس طرح سے مدد کر رہی ہیں ہاں یہ جو اپنے لوگ ہیں یہ مدد کر رہی ہیں ایک سوال یہ ہے کہ آج خبر آئی بڑی دکھت خبر ہے کہ اورنگاباد جاتے ہوئے سترہ مزدور بیشارے ٹرین کی پٹلی پر کٹ کے مر گئے اپنے گاؤں جا رہے تھے خبر کو کسے دیکھتا ہے آپ سر ہم کیا دیکھ پائیں گے ایسے میں ہم خود ایک خبر بنے ہوئے ہیں ایسے میں کیا خبر دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ ہم خود ایک خبر ہی ہیں تو ہم ہم خود ایک خبر بنے ہوئے ہیں یہ کہنا ہے مزدور طبقے کا یہ نوجوان ساتھی جو بمبئی بھنڈی بازار نل بازار میں لوگ کام کرتے تھے پریشانی کی وجہ سے آج لوڈوں کے چلتے روزگار بند ہے مجبوراں پیدل ہی یہ لوگ اپنے گاؤں بارہ بانکی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم خود خبر اور کہاں جائیں گے یو پی بہرائی یو پی بہرائی جائیں گے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ 3032 لوگ ہیں سب جا رہے ہیں یہاں سے مطلب کیوں ایسا پریشانی آ رہی گاؤں کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ بندہ پانی نہیں ہے کھانے پینے کو نہیں ہے سرکھائی کی طرح سے کوئی مدد نہیں ملی آپ کو یہ پیدل جائیں گے آپ لوگ کتنا دن لگے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب پیدل آپ کو کتنی مشکل ہونے والی آپ کو چھوٹے چھوٹے پچھوں کو لے کے آپ لوگ نکلیں گے تو یہاں بھی کوئی ہلپ نہیں ملی آپ کو یہاں نہیں یہاں تو اتر بھارتی ماں سنگے اور بھی بہت سی تنظیمیں لوگ کھانا راشن دے رہی ہیں ان سے کونٹیک نہیں کیا آپ نے داشت نہیں گے والی ایسا میں بید رہے ہوں ہم لوگ ڈالٹہ میں بھی بڑنا ہوں ہم لوگ کھوڑ گا ہے رہی ہیں نہیں تو آپ لوگ پہنچے نہیں ہوں گے وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی